اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیر سے ہوں گے چلتے ہیں آج کی تعداد خبروں کی طرف چھے ماہ تک آن لائن خدمات پر فیض مواف سعودی عربین مانٹری ایتھارٹی ساما نے ایکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے آن لائن خدمات فیض چھے ماہ کے لیے مواف کی ہے یہ فیصلہ نیا کرونا ویرس کے پھیلوں سے نمٹنے اور مختلف اقتصادی شعبوں پر اس کے منفی اثرات کا سامنا کرنے کے لیے کیا گیا ہے پیپ سیٹ کی مطابق آن لائن خدمات فیض کسی بے کاؤنٹ ہولڈر سے نہیں لی جائے گی بینک بیننس کم بس کم تس سے کم ہونے پر لگنے والی فیض بھی وصول نہیں کی جائے گی فنڈنگ کی ریشیڈولین یا مالیاتی معاہدی ختم کرنے پر بھی کوئی فیض نہیں لی جائے گی ایک آمہ ہولڈر کس طرح واپس سعودی عرب جا سکتے ہیں سعودی عرب واپس نہ آسکنے والے افراد کی ایکزٹ ری انٹری پیزوں کی مدت میں توصیح کر دی جائے گی سعودی عرب ہی نہیں دنیا بھرے میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہنگامی حالات کا سامنا ہے وزارت صحت کے جانے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے علاویات مسلسل دی جا رہی ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ اور سے پھیلنے سے روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی تحت جدہ میں بھی کرفی کے وقات میں اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ مدینہ منورہ کے چھے علاقوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے چوبیس کھنٹے کا کرفی لگا دیا گیا ہے تاکہ شہری کو گھرڑوں تک محدود رکھا جا سکے کرفی لگانے کا مقصد بھی احفاظی اقدامات پر عمل کروانا ہے تاکہ لوگوں کو اس وائرسی میں حفظ رکھا جا سکے اندر ملک اور بیندل اقرامی فضائی سفر پر بھی پربندی برقرار ہے اکامہ ہولڈر کس طرح واپس سعودی عرب آ سکتے ہیں جواب سعودی عرب کے حکومت ہمیشہ حالات کے مطابق اقدامات کرتی ہے حکام کے جانب سے ہمیشہ انسانی پہلوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں بھی سعودی حکام کے جانب سے یہ صورت فرم کی گئی ہے کہ جو کرونا وارث کے سبب فضائی راستے بند ہونے کے وجہ سے سعودی عرب نہیں آسکے انہیں خصوصی ریاض دی جائے گی وہ افراد جو چھٹی پر پاکستان گئے ہیں اور وقت پر سعودی عرب نہیں آسکے ان کی خروج و اودہ ایگزیٹ 3&3 ویزوں کی مدت میں توسیح کر دی جائے گی علاوہ دیس سعودی اداروں کے جانب سے یقین دہانی کر رہے گئی ہے کہ جو ہی حالات تانمل ہوں گے سور سفری پربندی ختم ہوگی تو ویزوں کی توسیح خود کا طریقے سے کی جائے گی تاہم اس بارے میں طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے گا اس کے اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا وزارت سید کی سفارش پر ریاض جدہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کرفی اوقات بڑھا دیا گئے ہیں جبکہ ان شہر میں آنے جانے پر پربندی آیت کر دی گئی جدہ میں پہلے کرفی اودات کو نافذ کر دی جاتا تھا مگر 29 مارچ سے سپہر 3 بجے سے کر دیا گیا ہے اور بیرون شہر سے آنے والے پر بھی پربندی آیت کر دی گئی ہے موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ آپ ریاض بھی مقیم رہے کیونکہ شہر کی چیک پوسٹ پر متعین ارکاروں کا ادایت ہے تو کسی بھی مصافر کا مذکورہ شہروں میں آنے نہ دیں تہام اس قانون سے سمان لے جانے والے گاڑیں مستثنہ ہیں شہر کے داخل راسوں پر موجود تمام چیک پوسٹوں پر کرفیو اجازت ناموں کے بغیر کاروں کو گزرنے نہیں دیا جاتا اگر آپ کسی ایسی ذمہ داری کی ادایگی کے لیے ریاض گئے تھے اسے ثابت کرتے ہوئے خصوصی اجازت نامہ حاصل کر لیں یعنی آپ اپنے کمپنی کے جانب سے اس بات کا ثبوت فرام کریں کہ آپ ریاض کمپنی کے جانب سے ذمہ داری کی ادایگی کے لیے آئے تو بہتر ہے بسوٹے دیگر ان نقلات میں جب کرفیو نہیں چیک پوسٹ پر متعین افسر تھی یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ جدہ کے ریاضی ہیں اور کام سے ریاض پائے وزارت تجارت کا گودام پر چھاپا ایک میلین ماسک برامر سعودی وزارت تجارت نے حائل میں خفیہ گودام سے دس لاکھ ستائد حفاظتی ماسک برامر کر لیے سعودی خبر اس آئی جنسے کے مطابق وزارت تجارت نے ایک ویڈیو کلپ چاری کیا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گودام پر چھاپا مارا گیا جس ایک ایجنٹ آن لین چلا رہا تھا گودام میں موجود ماسک کا زخیرہ ضبط کر کے اسے مناسب نقھ پر مارکٹ کے حوالے کر دیا گیا ان کے خلاف قانونی کارویے کی جائے گی وزارت تجارت نے میڈیکل ماسک زخیرہ کرنے اور بعد حضہ انیفروت کرنے کے حوالے سے پیر خبردار کیا ہے بھیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی فوڈ انڈریک کاثورٹی خواہ کے مطابق مصنوعات پر کی جائیں حکام نے سعرفیر سے بھی کہا ہے کہ وہ ایسے غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں بھوری علاق کریں سعودی ائر مسافر تیارے کارگو کے لیے چلائے گی سعودی اریبین ائرلائنس نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسافر تیارے بعض ممالک کے لیے کارگو سرویس کے طور پر چلائے گی سعودی اریبین ائرلائنس سعودی کے تیارے سعودی کارگو کمپنی کے تعاون سے کارگو لانے لے جانے کی سرویس فرہم کریں گے پارٹ 24 کے مطابق کل سعودیہ نے داخلی اور خارجی پروازہ پر پابندے کے بعد مسافروں کے لیے مخصوص تیاروں سے فائدہ اٹھانے کے نئے سکیم تیار کی ہے سعودی کے تیارے ملک سے متعدد ممالک سمان لانے لے جانے اور لوجسٹک سرویس کے لیے استعمال ہوں گے انہوں نے مسجد بتایا کہ نئے فیصلی بدولت سعودی کے تیارے پروازہ پر پابندے کے باوجود ملافع بخش ہو جائیں گے عبد الرحمن السدیس آن لائن فرائز انجام دینے لگے مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظام کے سربراہ عالی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے نئے کرونا وائرس کے پہلو سے احتیاطی تدابیر اور صحیح تو کام کے ہدایات پر عمل درامت کرتے ہوئے انتظامی فرائز آن لائن انجام دینا شروع کر دیئے بارٹ 24 کے مطابق ڈاکٹر السدیس کے مدارد تصویر جاری کی ہیں جن میں وہ گھر میں بیٹھ کر مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی معاملات دیکھ رہے ہیں اور متعلق اداروں کو ہدایات جاری کر رہے ہیں علاوہ دین تمام شروع و سربراہوں نے ان کی کارکردگی کی رپورٹیں دے رہے ہیں ڈاکٹر السدیس بیان جاری کر کے مقامی شہریوں اور مقامی غیر ملکیوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سب لوگ کرونا وائرس سے بجاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سرکار ہدایات کی سختی سے پابندی کریں مدینہ اوپی ڈی بند مریضوں سے ملاقات پر پابند دی روڈی عرب میں محکمہ صحت نے مدینہ منورہ میں حسبت عرب میں اوپی ڈی بند کر دی ہے جبکہ مریضوں سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت مدینہ منورہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنی اور مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اس سے بچانے کے لیے کیے گئے احتیاطی اقدامات میں توسی کی ہے اس پر عمل رامل اتوار 19 مارچ سے شروع کر دیا گیا بہکمہ صحت کے مطابق اتوار سے مدینہ منورہ پتالے میں زیر علاج مریضوں سے ملاقات پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے کوئی بھی میں نیمالا چاہے شداری کونہوں سرکاری اور نیجی سے اسپتال میں زیر علاج کسی مریض سے ملاقات نہیں کر پائے گا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ مریضوں اور عیادت کے لیے آنے والوں کو صحت اور سلام کی خاطر کیا گیا ہے ایک میں صحت نے کینگ فید ہسپتال علمیقات ہسپتال مدینہ الحجاج ہسپتال آدھ ہسپتال الطاہل ٹبی المدینہ جہانہ ہسپتال دچہ بچہ ہسپتال میں اپیٹی بند کرنے کے احکامات چاری کر دی گئی پابندی میں ذہنی صحت کے علاج کے لیے خاص ادارہ کمپلیکس اور امراض قلب کا مرکت شامل ہے ایک میں صحت بدینہ منورہ کے مطابق جن افراد نے اپیٹی سے رجوع کرنے کی تاریخ لی ہوئی تھی انہیں ہی تاریخ دی جائیں گی ہسپتال انزام میں امراضوں ملاقاتیوں دی جائیں آج چکلی اتنا کافی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس اپریٹ کے ساتھ السلام علیکم